کہ جب کسی دیش کی ڈیموگرافی بدلتی ہے تو اس کا اثر صرف ایک راجے تک سمیت نہیں رہتا اتراخنڈ کی طرح مہاراشت بھی دیش کے ان راجیوں میں سے ایک ہے جہاں ہندووں کی آبادی گھٹ رہی ہے اور مسلم آبادی میں وردھی ہو رہی ہے اور اس بدلتی ڈیموگرافی کی وجہ سے مہاراشت میں سامپردائی گھٹنائیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا حال کے دنوں میں کافی بڑھ گئی ہیں مہاراشت سے آپ کو لگ بگ ہر ہفتے ہر مہینے اس طرح کی گھٹناؤں کا کوئی نہ کوئی آپ کو ذکر ملتا ہے اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں اورنگزیب کی فوٹو لگانے کے آدھار پر اورنگزیب کا پوسٹر لگانے کے لیے تصویر لگانے کے لیے یا واتس ایپ پر ڈی پی لگانے کے لیے مہاراشت میں سامپردائی گھٹنا ہو گیا تھا کیونکہ کچھ لوگوں نے اورنگزیب کی تصویریں لگائی تھی پچھلے پندرہ دنوں میں مہاراشت میں تین بڑی ہنسک گھٹنائیں اور دنگیں ہوئے ہیں جن میں سب سے تازہ گھٹنا کرم مہاراشت کے جلگاؤں کا ہے جہاں نو جون کی رات کو دو گھٹوں کے بیچ کسی معمولی سی بات پر جھگڑا ہو گیا اور اس کے بعد جلگاؤں میں سامپردائی گھٹنگیں بھڑک گئے ان دنگوں میں رہائشی مکانوں پر پتھرا ہوا اور اس کے علاوہ ایک مندر میں بھی توڑ پھوڑ کی گئی اور اس کے بعد وہاں دو دن تک دھارہ ایک سو چوالیس لگو رہی اور لوگوں کو کرفیو میں رہنا پڑا لیکن اب پولیس نے مندر اور دوسری ساروجینک سمپتی کو نقصان پہنچانے کے آروپ میں کل ملا کر تیس لوگوں کو گرفتار کیا ہے جن میں مکہ آروپی کا نام ہے سلیم ٹوپی اور پولیس کا آروپ ہے کہ سلیم ٹوپی نے ہی کچھ لوگوں کو بھڑکا کر یہ دنگے کروائے اور جو تیس لوگ اس حنصہ کے لئے گرفتار ہوئے ہیں ان سب کے نام آپ اپنی سکرین پر اس سمیں دیکھ سکتے ہیں یہ وہ تیس لوگ ہیں جنہیں دنگوں کے لئے اور مندر پر حملہ کرنے کے لئے گرفتار کیا گیا ہے اور مکہ آروپی بنایا گیا ہے سلیم ٹوپی نام کے ایک وقتی کو ہم ابھی اتنے سالوں سے رہے رہے ہیں اپنے بھی پہلے بار ایسا ہوا کہ ہم کو ایک سیکنڈ بھی چانس ملانے کہ ہم کچھ آوا سکتے ہیں ہمارا ادھر کا یہاں کا اتنے پتر باجی ہوئی بڑے بڑے جیسے ہمارے گھر کے طرف بھی بہت ہوئے دروازے کے طرف ہوا ہے ہمارا چھت کے اوپر گئے پتر انہوں نے پتر باجی شروع کیا اتنے جور سے پتر پکے کہ اس میں ہمارے اوپر کے پانی کیٹا کی پھوڑ دی الیکٹری کامیٹر پھوڑ دیا پائپ لائنگ تھی وہ بھی پھوڑ ڈال دی اس کے علاوہ دروازے لوکنڈی دروازے تھا اس میں پرشی پھڑ گیا وہ بھی تو سر ہم نے تو تیس آروپی کو ہراسط میں لے لیا ہے ابھی تیس باقی ہے قریبن تیس پہ تیس تو باقی ہے اور ہم آور ڈیوی آر دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ہم کو ڈیوی آر لگے ہوئی تھے وہ ڈیوی آر بھی چیک کر رہے ہیں اس میں اگر ہمیں آروپی آور ملتے ہیں تو ہم پورے آروپی کو ہراسط میں لینے کے بعد ہی اس میں یہ سلسلہ بن سکتے ہیں تو پورا عام پبلک کا تو نہیں کہ ٹیوی کا ٹیسی سی ٹیوی کیامیٹر کا نقصان کرنا ہے کوئی ایک دو بندہ جو اینٹی سوشل مانو یا گنے گار مانو اس نے وہ سٹون سے پھوڑ دیا ہے باقی یہ ایسا ہی لگ رہا ہے اتراخنڈ اور مہاراش کی ان گھٹناوں کے بعد اب آپ کے دماغ میں بھی یہ بات ہوگا کہ سمادھان کیا ہے بھارت میں ڈیموگرافی میں تو بدلاوا رہا ہے لگ بگ ہر راجے میں بدلاوا رہا ہے تو کیا پھر ہر راجے میں سامپردہ ایک دنگے ہونے لگیں گے کسی بھی راجے میں شانتی نہیں رہی گی اس کا سمادھان کیا ہے تو سمادھان ہے بھارت کا سمیدھان جو بھارت کو ایک دھرم نرپیکش دیش بناتا ہے اور دھرم نرپیکش کا مطلب ہے وہ دیش جہاں ویویدتہ بستی ہے اور الگ الگ دھرموں کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں یعنی اگر بھارت کو آگے بڑھنا ہے تو بھارت میں ہندو اور مسلمانوں کو بھائیچارے کے ساتھ رہنا ہوگا اور کو ایکزسٹ کرنا ہوگا یہ بھائیچارہ بھی تب ویوارک مانا جاتا ہے جب دیش کے سمیدھان کی طرح وہاں کے قانون بھی سبھی لوگوں کے لیے سمان ہو تو آگے بڑھنے سے پہلے سولویشن آپ سن لیجی اس کا سمدھان یہ ہے کہ ہندو اور مسلم آبادی مسلمانوں کا بھی یہ دیش اتنا ہی ہے جتنا ہندووں کا ہے اور آگر انہیں آگے بھارت کے بھوشے کے بارے میں اور اپنے بھوشے کے بارے میں سوچنا ہے ان دونوں کو مل جل کر دونوں سمودائیوں کو ساتھ میں رہنا ہوگا جیسے ابھی تک پہلے رہتے آ رہے ہیں اور کوئی اگزسٹ کرنا ہوگا بھائی چارے کے ساتھ اب بھائی چارے کے ساتھ برابری کے عدیقار کے ساتھ کوئی اگزسٹ کیسے کر سکتے ہیں جب مسلمانوں کو بھی یہ لگے کہ یہ بھی ان کا دیش ہے اور ہندووں کو بھی لگے کہ یہ بھی ان کا دیش ہے ابھی ہمارے دیش میں یونیفارم سیویل کورڈ یعنی سمان ناغرک سہنتہ کو لاغو نہیں کیا گیا ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر بھارت کے ہندو اور مسلمانوں کو ایک ساتھ کوئی اگزسٹ کرنا ہے ایک ساتھ خوشی خوشی ایک ساتھ رہنا ہے ایک دوسرے کے پڑوس میں رہنا ہے تو بھارت کی اس ویدتہ کو برقرار رکھنے کے لیے یونیفارم سیویل کورڈ کو لاغو کرنا بہت آوشک ہے جو قانون اور عدکار ہندووں کے لیے ہیں وہی قانون اور وہی عدکار اسلام ماننے والوں کے لیے بھی ہیں اور دوسرے دھرموں کو ماننے والے لوگوں کے لیے بھی ہونے چاہیے اور ہمارے دیش کے لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ بھارت ایک دھرم نرپیش دیش ہے جہاں سب ہی دھرم کوئے لوگوں کو بھائی چارے کے ساتھ مل جل کر ایک ساتھ رہنا ہوگا اور ایک ساتھ ان سب کو رکھنے کے لیے جو سوتر ہے وہ ہے یونیفارم سیویل کورڈ کا جو قانون سب کے لیے برابر ہوگا نیائے سب کے لیے برابر ہوگا آگے اگر آپ کو بھوشی کی طرف دیکھنا ہے تو ہمیں لگتا ہے یہ سب سے اچھا سولوشن ہوگا اور بہت سارے راجوں نے جیسے اترا کھنڈ بھی ان راجوں میں سے ایک ہے جنہوں نے سرکار نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ یونیفارم سیویل کورڈ اپنے راجے میں لاغو کریں گے اور اور بھی بہت سارے راجوں نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا ہے اس لیے بڑی بات یہ ہے کہ یونیفارم سیویل کورڈ کسی ایک دھرم کے خلاف نہیں ہے نہ وہ ہندووں کے خلاف ہے نہ مسلمانوں کے خلاف ہے کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ یونیفارم سیویل کورڈ کا نام سنتے ہی جو دوسرے دھرم کے جو لوگ ہیں الپمت میں جو دھرم ہیں ان کے لوگ اسہج ہو جاتے ہیں جبکہ سچائی ہے کہ یہ ایک ایسا قانون ہوگا یہ ایسا کورڈ ہوگا جو سب کے عدیکاروں کو برابر کر دے گا